اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات آمالنا من يهده اللہ فلا مذلل و من يدلل فلاها دیلا و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده و لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله و مباد فإن خیر الحدیثی کتاب اللہ و خیر الحدی و حدی محمد صلی اللہ علیہ و سلم و الشر الامور محدثاتها و كل محدثة بدعا و كل عبدات زلالة و كل زلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَالدِّينِ الْحَخِّ لِيُزْهِرَهُ وَلَا дِّينِ کُلِّ وَلَوْ قَرِهَا الْمُشْرِقُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میرے ناظرین کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی میرے تخریر کا عنوان رہے گا دعوت دین ہر زمانی کی ضرورت دیکھئے جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اپیسوٹس میں رمضان کے تعلق سے بات کیا تھا فضائل رمضان پر اس کے بعد جو ہے میں نے بات کیا فضائل قرآن پر جو اس مخدس مہینے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوئی تھی آگے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعروف میں بات کیا اس کے بعد آگے میں نے اللہ تعالیٰ کے تعروف میں بات کیا اس میں میں نے کم سے کم آٹھ اپیسوٹس مکمل کیے ہیں آگے انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ ان سب چیزوں کے بارے میں میں نے جو بتایا ہے اس کو آگے یعنی دوسروں تک کس طریقے سے پہنچانا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کی اور اس کے بارے میں میں آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ دیکھئے جبکہ ہم رمضان کے بارے میں جانے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانے ہیں قرآن اور اسلام کے بارے میں جانے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ اسلام ہی نجات کا راستہ ہے ہم مسلمان ہونے کے ناتے ہم کو پتا ہے کہ اسلام ہی نجات کا راستہ ہے تو کیا پھر ہم مسلمان ہم ہی اس نجات کے راستے کو اختیار کر لیں اور دوسرے جو انسان ہیں ان کو اس کی تعلیمات نہ دے اور ان کو نہ بتا ان سے ان کو محروم رکھ دے کیا ہم مسلمان ایک سلفش طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں کہ مجھے تو نجات کا راستہ مل گیا مجھے تو ہدایت مل گئی اب میں یہ ہدایت دوسرے کو دوں یا نہ دوں اور پھر دوسرا اس ہدایت کو پایا ہے یا نہیں پایا ہے ہمیں اگر اس کی فکر نہیں ہے تو ہمیں اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ دین اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے صرف مسلمانوں کا نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں کی پراپٹی نہیں ہے یہ خران مجید مسلمانوں کی پراپٹی نہیں ہے اگر میرے کوئی غیر مسلمان بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے اور ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خران مجید ہے جتنی ہم مسلمانوں کی ہے اتنی غیر مسلمانوں کی بھی ہے اتنی دنیا کی انسانوں کیلئے بھی یہ کہ قرآن مجید کی تعلیمات پائی جاتی ہے اور یہ قرآن مجید مسلمانوں کی پروپرٹی نہیں ہے جتنا ہمارا حق ہے اتنا حق آپ کا بھی ہے انشاءاللہ تو یہ جو باتیں جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عمران سورہ مرتین کی آت نمبر انیس میں فرمایا اند دینہ اند اللہ الاسلام اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی دین ہیں اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تو اگر کوئی دوسرا شخص اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے تو وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم کوئی دوسرے انسان کو کسی شخص کو گمراہی میں جاتے ہوئے دیکھ کر ہم رکائے نہیں ہم ایسے کام نہیں کر سکتے ہم کسی کی تکلیف کو کسی کی گمراہی کو دیکھ کر ہمیں اسے تاقید کرنی چاہیے اسے بتانا چاہیے کہ اسلام ہی دین ہے اچھے حسن سلوک سے اب یہ کس طریقے سے کرے کیسے کرے اور ہمیں کس وقت پر کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم اس طریقے سے بات آگے بڑھاتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ معاشرے میں جب ہی بھی ہم دعوت دین کا لوگوں کو اسلام کی بات بتانی کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں دو نقطے ہوتے ہیں پہلا یہ کہ دعویٰ 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 کسی کہتے ہیں یہ دین کی بات اسلام کی بات جب ہم غیر کو بتاتے ہیں غیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم معاملت داریوں میں ان سے غیری اختیار کرے یا پھر ہم دوستی میں ان سے غیری اختیار کرے غیر کا معنی یہ ہے کہ جو اسلام سے دور ہے ہم اس معنی میں اس کو غیر کہیں گے انشاءاللہ کوئی غیر مسلمان اگر پرگرام کوئی دیکھ رہا ہے تو ایسا نہ کہا ہے کہ مسلمان ہمیں غیر سمجھ رہے ہیں ہم آپ کو غیر نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ زاریہ سورہ نمبر ففٹی ون کی آیت نمبر ففٹی سکس میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر انسان کو ہر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لئے پیدا کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حجرات سورہ نمبر فورٹی نائن کی آیت نمبر گیارہ میں فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو ایک ہی ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا ہے وہ ہے آدم علیہ السلام اور حوال علیہ السلام تو ہم ہر انسان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہے کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں تو جب ہم یہ دعوت دین کا کام غیر کو بتاتے ہیں تو ہم اسے کہیں گے دعویٰ دعویٰ کا مانا کیا ہے غیر کو ہم دعوت دین اسلام کے بارے میں بتائیں گے اور اسے یہ نصیحت اور تاقید کریں گے کہ تم اسلام کے اندر آ جاؤ اس طریقے سے ہم اس کو اسلام کے اندر دعوت دیں گے مثال کے طور پر جب بھی ہمارے گھر میں کچھ کیوہار ہوتا ہے جب بھی ہمارے گھر میں کچھ شادی ہوتی ہے یا پھر کچھ عید برات ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں غیر کو غیر غیر کا مانا جو گھر کے باہر ہے گھر کے باہر والے کو ہم دعوت دے کر ہم کیا کرتے ہیں گھر کے اندر بلاتے ہیں دعوت کے لیے جو گھر کے اندر نہیں ہے اس کو ہم بلاتے ہیں اسی طرح جو شخص اسلام کے گھر کے اندر نہیں ہے جو اسلام کے گھر کے باہر ہے اس کو ہم دعوت دے کر گھر کے اندر دین اسلام کے گھر کے اندر ہم بلائیں گے یہ ہوگا دعوت کا مکمل معنی آگے اسلح اسلح کی سے کہتے ہیں کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے صحیح دین اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کی اسلح کریں گے اس کو کریکٹ کریں گے اس کو صحیح طریقے کا اسلام فالو کرنے کی تعقید کریں گے مثال کے طور پر کوئی شخص نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھا تو ہم اس کو نماز صحیح طریقے سے پڑھنا بتائیں گے کوئی شخص نماز نہیں پڑھا ہے تو ہم اسے نماز پڑھنے کی تاقید کریں گے اگر کوئی شخص روزے نہیں رہا تو ہم روزے رہنے کی اسے تاقید کریں گے اگر کوئی شخص اپنے دوست احباب سے یا پھر اپنے رشتہ داروں سے اچھی معاملات داری نہیں کر رہا ہے تو ہم اسے دعوت دین کے بارے میں یا پھر اسلام کے بارے میں اسلام کی تعلیمات اس کو سکھا کر اس کی اسلح کریں گے اس کو کریکٹ کریں گے تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ مراشر میں جب دعویت دین یا اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلی ہو گئی دعویٰ کے غیر کو دین اسلام کے گھر کے اندر بلانا اور جب گھر میں پہلے سے ہی داخل ہے اسلام کے اندر اس کے عامال کو صحیح کرنے کے لئے ہم اسلام کا کام کریں گے اسی کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 20 کے آت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہم نے ہر نبی ہر رسول کو دنیا میں اس لئے بھیجا تاکہ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے دعوت دے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس دنیا میں کیوں آئے صرف اور صرف دعوت دین کا کام کرنے کے لئے آئے اللہ کی وحدانیت انسانیت کو بتانے کے لئے آئے آگے ہم دیکھیں گے کہ سورہ احضاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدِمْ مِرِجَالِكُمْ وَلَكِرْ رَسُولُ اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِينَ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر اس دنیا کے لئے آئے ہیں جیسا کہ اللہ نے کہا کہ رسولوں کا انبیاءوں کا مقصد کیا تھا اللہ کی وحدانیت بتانا ہم یہ بات کو سمجھ گئے اور آخری نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی بن کر چلے گئے ہیں کا معنی یہ ہوا کہ ہم دعوت الدین کا کام نہ کریں اور دنیا میں کوئی شخص ایسا بچے ہی نہیں جو اللہ کی وحدانیت بتائے ایسا ہو سکتا ہے کیا نبیوں کہانے کا مقصد دعوت الدین نبیوں کہانے کا مقصد اللہ کی وحدانیت بتانا اب آخری نبی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو انسانیت کیا اللہ کی ویدانیت بتانا چھوڑ دے نہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو وہ جو کام تھا اب وہ کام مسلمان امت پر آتا ہے مسلمان خوم پر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انبیاؤں کا سلسلہ ختم تو جو ہے اللہ کی ویدانیت بتانے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے جو کام انبیاؤں نے کیا تھا وہ کام ہم مسلمان امت کو کرنا بہت ضروری ہے اس کے زبن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل امیران سورہ نمہ 3 کے آیت نمہ 4 میں فرمایا والتکم منکم امتن یدعونا الالخیر ویامرونا بالمعرفی ویانحونا ان المنکر وعلائکہم المفلحون اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مسلمانوں میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے ایک ایسا گروپ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور ایسا ہی گروہ ایسا ہی گروپ کامیاب گروپ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کی گواہی دے رہے ہیں تو سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گروپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید اور دعائیں کر رہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں شامل عطا کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں شامل کر دے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طریقے کی دعائیں کریں گے اور ہمیں اس طریقے کے کام کرنے کی بہت آج ضرورت ہے جو ہم دعوت دین کا کام کو کہتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سورے میں فرمایا سورہ علیہ ملن سورہ 3 کی آیت نمہ 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو کون بہترین امت ہے ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے کتنا بڑا درجہ فرشتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادتوں میں لگے ہوئے کئی فرشتے کئی سالوں سے اللہ کے سجدے میں گرے ہوئے کئی فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کئی سالوں سے عبادت میں لگے ہوئے ان کو دوسرا کام ہے ہی نہیں وہ صرف اصف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے مگر ہم انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں چھوک رہے ہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو نہیں پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ نہیں مانتے یعنی اگزامپل نہیں مانتے پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلم خوم تم مسلمان بہترین امت ہے کیوں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس آیت میں فرماتے ہیں کیونکہ تم انسانیت کو معروف اچھی اچھائی کی تعلیمات کی طرف بلاتے ہو اور منکر سے رکھتے ہو اگر آپ تفسیر ابن کسیر پڑھیں گے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تشریح میں کہا کہ اس آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا معروف کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی ویدانیت کی طرف بلائے اور منکر کا معنی اس آیت میں یہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے رکھائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں تم بہترین امت اسی لئے ہو کہ تم لوگوں کو اللہ کی ویدانیت کی طرف بلاتے ہو اگر ہم نہیں بلا رہے ہیں تو کیا ہم کیا ہم اس آیت کے اندر فٹ ہوتے ہیں ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹس دیا ایک مرتبہ دیا اس کے نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے کنڈیشنز بتایا اگر تم یہ کروگے تو تم بہتری نمت ہو اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کام سے چوک رہے ہیں مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک کمپنی کا ایک مینیجر ہے اور مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے کمپنی کو یا پھر برینچ کو اگر وہ برینچ ہیڈ ہے تو برینچ کو سمالنا اس کا کام ہے اگر وہ کام نہیں کر کر مینیجر صرف یہی کام کر رہا ہے کہ اس صبح نو بجٹ ٹائم پر آتا ہے وہ ایک اچھی ٹائی پہنتا ہے وہ اچھا بلیزر پہنتا ہے وہ ایک نئے شوز پہنتا ہے نئے ساکس پہنتا ہے ہر دن ایک نئے اچھے کپڑے پہن کے آتا ہے اس کو آفیس اور صاف سترہ ہے ہر وہ اچھا کام کرتا ہے مگر وہ اپنے برینچ کو نہیں سمال رہا وہ مینیجر کے پوسٹ کا کام ہی نہیں کر رہا تو کیا اسے سیلری ملے گی اسے سیلری نہیں ملے گی کیوں جو اصل کام ہے وہ ہی نہیں کر رہا باقی کے پھر کام کر رہا ہے وہ اسی طرح ہم مسلمان بھی اصل جو کام کے لیے بھیجائے گئے تھے وہ کام ہی نہیں کر رہے اور باقی کے دوسرے کام کر رہے ہیں باقی کے دوسرے کام کرنا بھی امپورٹنٹ ہے مثال کے طرح مینیجر کو اچھی ٹائی پہننا ہے اچھا سوٹ پہننا ہے اچھا شوٹ پہننا ہے اس کو آفیس ساتھ سترہ رکھنا ہے یہ بھی کرنا ہے مگر اس کا اصل کام مینیجر کا جو کام ہے وہ بھی کرنا ہے اسی طرح ہم مسلمان بھی دوسرے باقی کے کام کرنا ہے نہیں کرنا ایسا نہیں ہے مگر اصل جو کام ہے ہمارا مسلمان ہونے کے ناتے وہ کام بھی تو کرنا ہے صرف ہم باقی کے کام کر رہے ہیں اور جو اصل کام نہیں کر رہے ہیں اصل کام کو چھوڑ رہے ہیں تو ایسا کام آنے والا نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے فرمایا اگر آپ سورہ عصر پڑھیں گے سورہ نمبر ایک سو تین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے لئے چار کرائیٹریاز ہیں کیا وہ کرائیٹریاز ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں والعصر خسم ہے زمانے کی ساری انسانیت خسارے میں ہے والعصر ان الانسان لف خسر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمال کرے اور جو لوگوں کو حقی طرح بلائے خیر و تواسو بسبر اللہ سبحانہ وتعالی چار کرائیٹریاز دے رہے ہیں جنت میں جانے کے لئے پہلا کرائیٹریہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم کو اچھے سے اچھا ایمان لانا چاہیے ایمان جو ہے اللہ پر آخرت پر رسولوں پر کتابوں پر ایمان کی تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں جسے آیت البر بھی کہا جاتا ہے اس آیت البر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان کے بارے میں ڈیٹل بتایا تو ہمیں اچھا سے اچھا ایمان ہمارے ایمان میں اخلاص رکھنا چاہیے اگر ایمان رہا اگر اس کے اندر اخلاص نہیں رہا تو ایمان اللہ سبحانہ وتعالی سے خابل قبول نہیں ہوگا اور اچھے اعمال کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کو صرف ایمان لانا نہیں ہے بلکہ اچھے اعمال اخلاص والے کام ہمیں انجام دینا چاہیے تیسرا کریٹریہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَتَوَاسُو بِالْحَخ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے حق کی طرف بلانا ہے سب سے بڑا حق اس کائنات کا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی خالقِ کائنات ہے یہ سب سے بڑا سچ ہے یہ سب سے بڑا حق ہے اس کائنات کا اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولِ قرآنِ مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے تو یہ جو حق ہے حق کی بات جو ہم جانتے ہیں یہ حق کی بات ہمیں دوسروں کو بتانا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرماتے ہیں وَتَوَاسُو بِالْحَقِ وَتَوَاسُو بِالْصَبْرِ اور ہم مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے صبر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ مجید میں کہا اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو تیسرے نقطے پر تیسرے پوائنٹ پر میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنت میں جانے کا ایک کرائٹیریا دعوتِ دین ہے دعوتِ دین کا مطلب لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے حق کی طرف بلانا ہے اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ اب میں جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ نوجوان پڑھے لکھائی میں اچھے ہیں یا پھر جوز میں اچھے پوزیشنز میں اچھے یا پھر ان کی پڑھے لکھائی مکمل ہو چکوی ہے تو وہ ایک اچھی جوپ کی تلاش میں ہیں ایک اچھے جوپ کرنے کی تلاش میں ایک ہائی ایس پوزیشن اختیار کرنے کی تلاش میں آج ہم ان سے پوچھ دیں تا آپ کا فیوچر پلان کیا ہے تو کہیں گے کہ وہ کہیں گے کہ میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ میری زندگی میں میں اس طریقے کی تعلیم حاصل کروں میری زندگی میں میں اتنا کام آؤ میری زندگی میں میں یہ پوزیشنز حاصل کروں یہ میری زندگی میں میں فلا کام کروں میری زندگی میں میں کچھ ایسا کام کروں جو مجھے فائدہ پہنچا دے اس طریقے سے ہمیں میکزیمم میکزیمم ہمیں فیڈبیکس یہی ملتے ہیں میں جو ہے میں جو ہے ان نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دین اسلام سے نزدیک ہے ان نوجوانوں سے پوچھ لیں گے تو وہ یہی کہیں گے دین اسلام کے تعلیمات سے دور ہے تو وہ اس طریقے سے جواب دیتے ہیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان سے میں کتاب کر کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری فیوچر پلاننگ ہے وہ انکمپلیٹ فیوچر پلاننگ ہے کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے فیوچر میں ہم مرنے والے ہیں ہمارے فیوچر میں خبر آنے والی ہے ہمارے فیوچر میں تین سوالات آنے والے خبر میں ہمارے فیوچر میں خیامت آنے والی ہے ہمارے فیوچر میں ہم خیامت کے دن اٹھنے والے ہیں ہمارے فیوچر میں ہمیں ہمارے عمال کیا سوال اور جواب اللہ سبحانہ وتعالی پوچھیں گے ہمارے فیوچر میں پلے سرات ہے ہمارے فیوچر میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے تو اگر ہم صرف اس دنیا کی ہی اگر پلاننگ کر رہے ہیں تو انکمپلیٹ فیوچر پلاننگ ہے کمپلیٹ فیوچر پلاننگ وہی ہے جو ایک نوجوان یا کوئی بھی ایک شخص جنت یا جہنم اس میں سے مجھے کیا مجھے سیلکٹ کرنا ہے میرے عامال کی بنیاد پر اگر وہ اس طریقے کی پلاننگ کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ شخص کمپلیٹ فیوچر پلاننگ کر رہا ہے اس دنیا کی فیوچر پلاننگ کرنا میں کہتا ہوں کہ وہ انکمپلیٹ فیوچر پلاننگ ہے اسی طور پر اللہ سبحانہ تعالی نے سورے فسیلہ سوراں فورٹی تری فورٹی ون کی آیت نمبر تھرٹی تری میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِلُ اللَّهِ وَعَمِلَ السَّالِحَوْا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللہ سبحانہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اچھے سے اچھا عمل کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں کا معنی یہ ہے اللہ سبحانہ تعالی ایک شخص جو دعوت دین کا کام کرتا ہے لوگوں کو دعوت دیتا ہے اسلام کی تو اللہ سبحانہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں وہی شخص سب سے بہتر ہے اور خیامت کے دین اللہ سبحانہ تعالی اپنے پسندیدہ بندوں پر نظر دالے گا پہلے کیوں؟ جس کو ہم پسند کرتے ہیں ہم پہلے اسی کو دیکھنے کی خواہش تو کریں گے ہے کہ نہیں بات جس کو ہم پسند کرتے ہیں جس سے ہم جس کو ہم چاہتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اسی کو پہلے دیکھنے کی کوشش کریں گے خیامت کے دن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جتنا چاہتے ہیں جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جتنی محبت کرتے ہیں ہم خواہش کریں گے خیامت کے دن اے نبی آپ ہمارے سامنے آجو ہم آپ کا نور والا چہرہ دیکھ لیں اور خیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی جنتیوں کا اپنا چہرہ دکھائے گا تو کیا ہم خواہش نہیں کریں گے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا چہرہ جو دیکھیں اب چہرے کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو آپ دوسرے کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں ہم چہرہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا کہتے ہیں تو ہمیں یہ امیجن نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دو آنکھ یا کان یا ناکھ ہے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے طرح نہیں کسی شخص کسی اللہ کی مخلوق کی طرح نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا نقطہ تھا تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب ہم کسی کو چاہتے ہیں ہم اس کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر کوئی بھی نہیں جو اللہ جو اللہ کا کام جو دعوت دین کا کام کرے اس شخص سے بہتر کوئی بھی نہیں اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیامت کے دن جو دعوت دین کا کام کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کی نظر دالیں گے انشاءاللہ اس سے ہمیں پتا چلا کہ ایک دعائی کا کام جو ہوتا ہے ایک دعائی کا کام جو ہوتا ہے وہ کام کو ہم دعوت دین کا کام کریں اور جو دعوتی کام کرتا ہے اسے ہم داہی کہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعاہی کو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین شخص ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں ہم فلاں پوزیشن پانے کی کوشش کرتے ہیں ہم فلاں پوزیشن پانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی چاہتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے پائلٹ بن جائے یہ فلاں پولیٹیشن بن جائے یا ہم معاشرے میں کہ اچھا نام ہم دنیا کو دے میرا اس طرح سے ہم سوچتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا بری بات نہیں ہے انجینئر بننا بری بات نہیں ہے پائلٹ بننا بری بات نہیں ہے بزنسمن بننا بری بات نہیں ہے مگر جب ہم یہ عہدے اختیار کرتے ہیں ہماری زندگی میں تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم ایک ڈائی ڈاکٹر بنے کہ ہم ایک ڈائی انجینئر بنے کہ ہم ایک ڈائی پائلٹ بنے ایک ڈائی بزنسمن بنے اور دائی پولیٹیشن بنے صرف اتنا ہی ایڈ کرنا ہے ہم بارقی کے کام تو کر رہے ہیں صرف اس میں ہم دائی اپنے جو ہے عہدے کو امدائی بھی بنا لیں گے تو وہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی دے گا یہ بات کو ہمیں جانا چاہیے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے جو دعوت دین کا کام ہے جو دعوت دین کا کام ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کیا ہے اس کا تاریخ کار بھی بتایا اللہ سبحانہ تعالی نے ایک تھی وقت میں اس قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ نبی جائیے اب آپ دعوت دین کا کام کریے ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے وقتاً فاقتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا کہ کس طریقے سے دعوت دین کا کام کرنا ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے بھی ہم مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ کس طریقے سے دعوت دین کا کام کرے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں کہا ادو الہ سبیل ربی کا بالحکمہ والمعوزت الحسنہ و جاد الہم باللہ تیہ حسن invite all to the way of the Lord with beautiful preachings and wisdom and argue with them in the ways that are best کا معنی یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اچھے سے اچھا عمل کرو لوگوں کو کیا کرو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ ان سے تم بہترین اس نے سلوکتے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ اور اگر وہ کوئی ان میں سے کچھ اگر تمہیں شرکش دیکھتے ہیں تو ان سے تم بحث و مباحثہ بھی کر سکتے ہو مگر وہ بحث و مباحثہ بھی تم کیا کریں گے اچھے عمداز میں کریں گے invite all to the way of the Lord with beautiful preachings and wisdom and argue with them in the ways that are best اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھیں آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دہشتگر کے نام سے پکارا جاتا ہے The Religion of Terrorism کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ The Leader of Terrorist کہا جاتا ہے دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں جا کر دیکھیں گے تو اس طریقے سے باتیں ہم کو ملتی ہیں مگر خوران کے تعلیم آتی ہے کہ تم اگر دوسرے سے بحث بھی کرتے ہو تو اس بحث میں بھی اس نے سلوک اختیار کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ہم جان سکتے ہیں کہ اسلام کتنا رحمت والا دین ہے تو میں بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے دعوتیں کام کرے مثال کے طور پر مثال کے طور پر اگر کوئی ہم دوسری مذہب کے تیوہاروں کو دیکھتے ہیں یا پھر دوسرے مذہب کے تیوہاروں کے وقت یا پھر ہم جب وہ دوسرے خداوں کی پوجہ کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں تو ہم جا کر صرف ایسا نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہئے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے اپنے اس طریقے سے جا کر ہم بات کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم دعوت کے علاوہ معاشرے میں فتنہ پھیلا دے دعوت کا کام حکمت سے کرنا چاہئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا حکمہ کا امانہ یہ ہے جس ٹائم پہ جو بات کرنا ہے وہی کرنا ہے جس ٹائم پہ جو بات کرنا بھی کرنا ہے مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے مثال دی ہم جا کے دوسرے تیوہاروں کے ٹائم پہ ان کو جا کر غلغلط نہیں کر سکتے ہم حسن سلوک کے ساتھ اچھے تعلیمات کے ساتھ ایڈوکیشنل وے میں ہم انہیں دعوت دین کا کام کام کو انجام دیں گے جیسا کہ آپ انٹرنیٹ ورلڈ میں جا کریں گے انٹرنیٹ ورلڈ یا ویسٹن ویڈیا میں جا کر دیکھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بہت غیر غلط باتیں کرتے ہیں میں کوئی چھوٹی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ انہوں نے کارٹون بنایا کارٹون میں وہ لوگ انہوں نے یہ کیا کہ ایک شخص ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعوذ باللہ اور اس شخص کو انہوں نے بم باندیا ہے بم باند کر وہ شخص پلین میں ہے اور وہ پلین میں سے کود رہا ہے ایک بلڈنگ پر تاکہ وہ بلڈنگ کو برباد کر دے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نعوذ باللہ تو سوچئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنے سنگین طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بدنام کنرے کی کوشش کریں مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم جہاں محمد کے نام میں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کوئی شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام نہیں کر سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہے جن کی تعریف اللہ اور فرستے کرتے ہیں تو یہ انسان کی کوئی اخوات نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی یہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام اللہ اور قرآن پر جو اٹیک کرتے ہیں ہمیں بھی ان کو اسلام کے تعلیمات بتانا چاہیے دیکھئے یہی کام ہوتا تھا کفار مکہ کے دور میں کفار مکہ کے دور میں جب کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ان پر رحمت برساتے تھے مثال کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا آپ اور میں جانتے ہیں وہ ایسی شخصیت تھی جو اسلام کے بہت بڑی دشمن تھے اور حتیٰ کہ انہوں نے اتنا سوچیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ختل کر دیا جائے اتنی بڑی بات انہوں نے سوچتی مگر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلٹھا کر ان کے اوپر ایسا کچھ الزام لگایا یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ختل کر دیا جائے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنی قوم پر رحمت برسائی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ ہے اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو میرے عمر ہوتے اتنا بڑا درجہ اس شخص کو ملا جو دور جہالت میں انہوں نے یہ سوچاتا کہ نبی کا ختل کیا جائے آج بھی دنیا میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے اسلام کو نکال دے دنیا کو دنیا سے خران کو نکال دے دنیا سے محمد جیسی شخصیت کو نکال دے صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دنیا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نکال دے تو دنیا میں امن آئے گی اس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے دعوت دین سے اور ہماری اسلام کی تعلیمات جب ان کو پہنچیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ آج دنیا جو امن کی تلاش میں ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتے یہ ہمیں ان کو بتانا چاہے مگر ہمیں بھی اسی طریقے سے دعوت دین کا کام کرنا چاہیے جس سپیڈ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پر خران پر اسلام پر اٹیکس ہو رہے ہیں اسی سپیڈ سے اس خران مجید کو ان کے دلوں تک پہنچانا ہے یہ کام اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم بتنصیب ہیں مگر اسلام رکنے والا نہیں ہے کیوں کیونکہ اللہ نے کہا سوریہ سفصرہ نمبر سکسٹی ون کیایت نمبر نو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو اللذی ارسلہ رسولہ بالہدہ و دین الحق لی اوزہیر والدین کلی والاکریہ المشرکون اللہ سبحانہ تعالیٰ سنڈیز میسنجر with the guidance and truth اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ بھیجا اسلام کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ دین دنیا کے جتنے بھی مزاہب ہے ان پر غالب ہو جائے ہمارے ساتھ یا ہمارے بینا چاہے ہم دین اسلام کا کام کرے یا پھر نہ کرے اللہ کے دین کو تو غالب ہونا ہی ہونا ہے کیوں اللہ عالی ہے اور اللہ کا دین بھی اسی طرح عالی ہے کیا اللہ کا دین گر سکتا ہے دنیا میں نہیں گر سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا گر سکتی ہے نہیں گر سکتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کو کاکہ ہوئی بدنام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے بس ہمیں یہ جانا چاہیے وہ کام کو ہم کرنا چاہیے اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہم خوش نصیب ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں اللہ کا دن پھیل نہیں رہا ہے تو ہمیں جا کر پھیلانے کی ضرورت ہے ہم کریں یا نہ کریں اگر ہم کرتے ہیں تو ہم خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں اگر ہم نہیں کریں گے تو عبادیل آ کر کام کر دیں گے چرند اور پرند اللہ کا دن کو پھیلا دیں گے مگر اللہ کا دن رکنے والا نہیں ہے ہم آگے آگے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں بات بتا ہوں کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسے اللہ کا دن پھیلاؤں گا بھائی مجھے تو تعلیمات آتی نہیں ہے اسلام کے باہر میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے اگر میں دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں عالم بن جاؤں کیا میں حافظ بن جاؤں کیا میں بہت بڑا محدث بن جاؤں اگر بنتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے امت کو محدث اور عالموں کی بہت ضرورت ہے مگر دعوت دین کے لیے دعوت دین کے لیے جو ہے ہمیں بہت بڑے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو ہے جتنا ہمارے پاس علم ہے جتنا ہمارے پاس علم ہے ہم اسی علم سے ہم اسی تعلیمات سے بات تو شروع کریں مثال کے طور پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخارجیل نمبر چار حدیث نمبر سکس نمبر سکس نمبر سکس نمبر سکس نمبر سکس نمبر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایک بھی بات اسلام کی معلوم ہو تو تم دوسروں تک پہنچا دو اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے شروع اب تو شروع کر دیں گے تو آپ ایک پانچ سال یا دس سال کے بعد اچھے تعلیمات حاصل کر سکتے ہیں اچھی اسلام کے بارے نالیج حاصل کر ہوتا ہی ہوں کہ جب ہم اسلام کے تعلیمات شروع کرتے ہیں تو غیر سے سوالات آتے ہیں پلٹا کر اگر ہم غیر مسلمان کو بتائیں گے کہ تم اللہ کو مانو تو پلٹا کر وہ پوچھے گا میرے پاس اتنے سارے خدا ہے میں اللہ کو کیوں مانو تو جب ہم کیا کریں گے اس کو پلٹا کر جواب دیں گے جب یہ ہم سوالات اور جواب شروع کرتے ہیں تو اس میں ہم ریسرچ کرتے ہیں جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہماری نالیج خود بخود بڑھ جاتی ہے میں آپ کی میری خود کی مثال دیتا ہوں میں نے دعوت دین کا کام سولہ سال کی عمر سے شروع کیا تھا میں کوئی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں میں انگلیش میڈیم میں پڑھا ہوں ٹینت تک انٹر تک دگری اور ایم بی اے میں پوری میری تعلیمات انگلیش میں دیا ہوں ابھی میں ایم ایسی سائیکولوجی کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں وہ سب میری تعلیمات انگلیش میں اسی لئے آپ دیکھتے ہیں جب بھی میں بیان کرتا ہوں اردو میں تو مجھے اردو کے اتنے سارے الفاظ نہیں آتے ہیں مگر پھر بھی میں نے اردو نہیں آتی کہہ کر میں نے اپنے کام کو نہیں چڑھا اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد سے جتنی بھی مجھے اردو آتی ہے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام کے تعلیمات کو بتانے کی کوشش کروں سولہ سال سے میں نے دعوت تین کا کام شروع کیا ہے جب میں ٹنت کلاس میں تھا وہ بھی انگلیش میڈیم میں کوئی مجھے مدرسے کا بیگرانڈ نہیں تھا میں نے شروعات کی ہے چھوٹے موٹے جتنی بھی مجھے تعلیمات آتی تھی اسلام کے بارے میں آتی تھی سولہ سال کی عمر سے میں نے بیانہ دینا شروع کیا ہے تو آج الحمدللہ اللہ کے کرم سے مجھے اس وقت سے لے کر یہ وقت اکثر آٹھ سال اب گزر چکے ہیں آٹھ سال میں میں کہہ سکتا ہوں ایک پرسن تو میری اسلام کے تعلیمات بڑھی ہوں گی تو اسی طرح کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے میرے پاس علم نہیں ہے علم نہیں ہے تو میں دعوت دین کا کام نہیں شروع ہوں اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں یاد رکھنے چاہئے بلیو غنیو اللہ اگر تمہیں ایک بھی بات معلوم ہو تو تو اسے پہنچا دو میں تین مثالیں دیتا ہوں ایک مسلمان کتنا بھی ہو گئر گزرہ مسلمان ہو اسلام کے بارے میں نہیں پتا ہو یا معصول مسلمان ہو اسے تین باتیں تو معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رب ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ کے آخری نبی ہے اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یہ تین باتیں تو معلوم ہے معلوم ضرور ہیتی ہے مسلمان ہونے کے لئے اگر یہ تین باتیں معلوم نہیں ہیں تو مسلمان ہی نہیں ہوگا یہ بارے میں بتانا تو شروع کریے جیسا ہی ہم شروع کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا جب question answer شروع ہوتا ہے اگر مسلمانوں سے تو ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لئے ہمیں موقع ملتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دعوت دین کا کام کس طریقے سے کروں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی موڈن ورلڈ میں مجھے ذریعہ بتانے کی ضرورتی نہیں ہے کئی سارے ذریعے کئی سارے ذریعے انگینت ذریعے میں کہہ سکتا ہوں اس میں سے میں آپ کو پانچ ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا مثال کے طور پر پرنٹ میڈیا ہوتا ہے ہم دعوت دین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی کے بارے میں جو پرنٹ میڈیا نیگٹیف پرنٹ میڈیا انٹائی اسلامک پرنٹ میڈیا جو اسلام کے بارے میں غیر غلط باتیں کرتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہئے پرنٹ میڈیا کے ذریعے انہیں جواب دینا چاہیے جو لیول کا حملہ ہوتا ہے اسلام پر اسلام پر اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوران پر ہمیں بھی اس لیول کا جواب دینا چاہیے اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کس طریقے سے ہم دعوت دین کا کام کریں دوسری چیز ہوتی ہے آوڈیو جس طریقے سے میں بیانات دے رہا ہوں آپ بھی جو ہے میرے اپنے نوجوان بھائنوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو پبلک کے سامنے یا پھر کیمرے کے سامنے یا پھر چار جروں کے بیچ میں بائٹ کر آپ کو بات کرنے سے جھجک ہوتی ہے تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اکیلے روم میں ایک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا تعروف پریپیر کریے یا اللہ کے بارے میں اچھا تعروف پریپیر کریے یا کچھ بھی اچھی باتیں ہیں حدیث کو پریپیر کریے یا پھر خوران مجید کو پریپیر کریے پریپیر کرکر اکیلے میں بیٹھ کر اسے ریکارڈ کریے یہ بھی ہم کام کر سکتے ہیں اگر ہم معاشرے میں بات کرنے سے ہچکی چاہتے ہیں اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو ایک دن ایسا آ جائے گا جو ایک شخص پہلے دن اکیلے میں بیٹھ کر اس نے جو پہلی ریکارڈنگ کی تھی ہو سکتا ہے کہ پانچ مہینوں کے اندر وہ پچاس ہزار کے سامنے بات کرنے کے خابل بن جائے اللہ چاہتو کیا نہیں ہو سکتا تو ہمیں اس طریقے سے مہنت کرنے چاہیے اس کے بعد آتا ہے ویڈیو میڈیا ویڈیو میڈیا جسا آپ ٹی وی کے ذریعے مجھے دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہیں گے کہ ویڈیو میڈیا یہ ویڈیو میڈیا کو ہم استعمال کر کر ہم کیا کریں گے دعوت دین کا کام کر سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے کے جو چینلز ہوتے ہیں اس طریقے کے جو ہم بیانات دیتے ہیں جو یہ ویڈیو ریلے ہوتا ہے تو اب کیا ہو رہا ہے یہ جو میری تعلیمات ہیں آپ تک پہنچ رہی ہے تو جو شخص جو انسان جو سرکش انسان غیر مسلمان کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ اگر ویڈیو کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر غلط باتیں کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی لیول پر اس کا جواب دینا چاہیے اس کا جواب دینا چاہیے دیکھئے یہ جو جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں جتنے بھی بیانات آپ سن رہے ہیں یہ پورے بیانات انشاءاللہ انشاءاللہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہیں اور غیر مسلمان اسے دیکھتے ہیں میرے انگلیش کے بیانات کئی سارے یوٹیوب پر اپلوڈ ہے اس میں جو ہے غیر مسلمان اس کو دیکھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے بارے میں وہ صحیح تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمیں ویڈیو جو میڈیا ہے جو ہم ون سائٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہ میڈیا کو بھی ہمیں استعمال کرنا چاہے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں الیکٹرونک میڈیا الیکٹرونک میڈیا کیا ہوتا ہے جو ہم انٹرنیٹ ورلڈ میں انٹرنیٹ ورلڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے الیکٹرونک میڈیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کئی سارے نوجوان انٹرنیٹ کی دنیا میں گم ہو چکے ہیں گم ہو چکے ہمیں کہتا ہوں صبح اٹھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سونے سے پہلے انٹرنیٹ حتیٰ کہ یہ سوے بعد بھی ہمیں جو ہے فیس بک کے اپ ڈیٹس آتے ہیں یہ میں نوجوانوں سے خطاب کہہ کر کہہ رہا ہوں ہوتا ہے کہ فیس بک اتنا پاپلر ہو چکا ہے ٹوٹر اتنا پاپلر ہو چکا ہے یوٹیوب اتنا پاپلر ہو چکا ہے یہ جو الیکٹرونک میڈیا ہے ہم جو ہے اسے بھی دعوت دین کو پہنچانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اسے بھی بنا سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کئی نعمیتیں دی ہیں ذریعہ دی ہیں آج ہم صرف ایک ویڈیو یا پھر ایک ہم ایمیج اپلوڈ کرتے ہیں تو دنیا کے اس سائیڈ جو انسان بیٹا ہے وہ صرف ایک منٹ کے اندر وہ جو ہے ایمیج کو دیکھ سکتا ہے اتنی فاسٹ آج میڈیا ہے اتنی فاسٹ میڈیا رہتے ہوئے بھی اگر ہم کام سے چھوک رہے ہیں تو سنچے خیامت کے دن اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بندے اتنی یمیت دیتی دعوت دین کے کام کرنے کے لئے تو انہیں کیا استعمال کیا کیونکہ ہم پلٹا کر رہیں گے جو ہے میں نے فیس بک اور یوٹیوب کو صرف میں نے چاٹنگ کے لئے یا پھر کچھ چند ویڈیوز دیکھنے کے لئے استعمال کیا کیا ہم یہ جواب دے سکتے ہیں سنچئے ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے اتنے سارے ویڈیوز کو استعمال کر کر دعوت دین کا کام کرنا بہت ضروری ہے دیکھئے ہوتا یوں ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے دوسرے مذاہب کے تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے تو کرسچنز جو ہے کرسچنز وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جلال میں آ کر اگر آپ قرآن مجید کے آیت پڑھیں گے سورہ مریم سورہ نمبر اٹھا کہ آیت نمبر ایٹیٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بات عیسائی کہتے ہیں یہ جو بات عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹے کو جنا ہے اگر یہ بات ہم آسمانوں کو سنا دیتے تو آسمان پھٹ کر گی جاتے اگر یہ ہم بات زمین کو سنا دیتے تو زمین پھٹ کر انہیں اندر لے لیتے اگر یہ بات ہم پہاڑوں کو سنا دیتے تو پہاڑ ان کے اوپر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ جلال میں کہہ رہے ہیں کیوں کیوں کی عیسائیوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹے کو جنا ہے اللہ جیسی عظیم ذات وہ تحمد بانتے ہیں تو کیا یہ جو اب تعلیمات خران میں دی گئے کیا غیر مسلمان خود آ کر خران پڑھ لے اور سمجھ لے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اب یہ جو جلال والی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے کہی ہے کیا آ کر وہ پڑھ لے یا ہم لے جا کر اس کو بتائیں گے ہمیں لے جا کر اس کو بتانا ہے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالی نے سور مائدہ سور مائدہ پانچ کی آیت نمبر نوود نائنٹی میں کہا اے لوگو اے لوگو تم بتپرستی نہ کرو تم شراب سے دور رہو تم جو ہے جوہ جو کھیلتے ہو اس سے دور رہو یا پھر جو ہے تم فیچر کے بارے میں کوئی ایسے معلومات کرتے ہو تم اس سے دور رہو تو یہ سب تعلیمات کون دیں گے کہ بتپرستی نہ کرو شراب سے دور رہو یہ سب تعلیمات کون دیں گے چاہا غیر مسلمان آ کر خران پڑھ لے گا اور کہے گا کہ مجھے اس خران سے یہ تعلیمات پڑھ لی ہے نہیں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے پاس کورس میٹیریل خران مجیر لے جا کر اس کو بتانا ہے اگر ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے نخصانات بھی ہے مثال آپ کو دیتا ہوں یہی انڈیا کی آپ مثال لے لیجئے یہی انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہزار سال سے زیادہ حکومت کی ہے کتنے زال ہزار سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تین پرسن چار پرسن پانچ پرسن دس پرسن ریزرویشن کے لیے ہم ترستے ہیں ہزار سال حکومت کے بعد سنچی آپ دس پرسن ریزرویشن کے بعد لیے ہم ترستے ہیں دیکھئے کیوں ہوا یہ کیوں ہوا یہ ایک شخص نے انڈیا میں دینِ ہلائی کو خائم کر دیا کیا کہا دینِ اللہ نہیں دینِ الٰہی کہا اور خورانی مجید کے علاوہ اس نے اور کے کتاب نکال دی کہا کہ وہ پڑھنا بہت ضروری ہے دبشتہ تہذیب وہ کتاب کتاب کا نام ہے تو دیکھئے مسلمان ہوتے ہوئے دینِ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے دینِ الٰہی کہہ دیا کہا کہ دو ریزرویشن مکس ہو جائے تو دنیا میں خائم ہو سکتا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ دو ریزرویشن کا مکسچر آج بھی دنیا میں آج بھی انڈیا میں اثر کر گیا ہے نورت انڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو دو ریزرویشن دو ریزرویشن کا مکسچر آج بھی آج بھی انڈیا میں پائے جاتا ہے اللہ نے کہا دینِ اللہ کو پھیلاؤ اور وہ اپنے آپ کو ظلِ الٰہی کہا کرتے تھے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی پرچھائی انسان کیا اللہ کی پرچھائی ہو سکتا ہے اللہ کی گستاخی میں اتنے بڑی بڑی باتیں وہ کر سکتے تھے آج دیکھئے کیا وہ حکومت باخی رہی کیا وہ بڑے بڑے محل باخی رہے کیا وہ بڑے بڑے تخت باخی رہے کیا وہ بڑے بڑے فوجیں باخی رہی کیا وہ آپ کے غلام جو آپ کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے تھے کیا وہ باخی رہے کیا پھر وہ خود باخی رہے نہیں باخی رہے کیوں کیونکہ اللہ نے حکومت دی حکومت دی تو دین اسلام کا کام کرنے سے ان سے بھول ہو گئی میں کہتا ہوں یا چوک ہو گئی تو آج اگر ہم خود اپنی جو ہے اسلام نہیں کر لیں گے دین اسلام کو پھیلانے کے لئے تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں ظلیل و خار کر دے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام سے جس دن ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں پھر سے ظلیل و خار کر دے گا اور ایک مثال میں دیتا ہوں سپین کی سپین میں بھی مسلمانوں نے چھ سو سے زیادہ سال حکومت کی چھ سو سے زیادہ سال سپین میں مسلمانوں نے حکومت کی مگر ہوا یوں کہ جب عیسائی لوگ آئے تو انہوں نے مسلمانوں کو اس طریقے سے ختم کیا کہ اتنے سال حکومت کرنے کے بعد بھی اس کنٹری میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو کھل کر اس کنٹری میں احضان دے سکے کیوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں ملنے کے بعد حکومتیں ملنے کے بعد ان کے بادشاؤں نے دعوت دین کے کام کو انہوں نے انجام نہیں دیا آج ہمیں ان باتوں سے ہمیں تعلیم حاصل کرنے چاہئے ان باتوں سے ہمیں نقطے نکالنا چاہئے کہ کیا ہم بھی کیا ہم بھی ان میں شمار ہو جائے جو برباد ہو چکے ہیں دعوت دین کا کام آج دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے آج دنیا جو امن غارت جس طریقے سے ہو چکا ہے آج دنیا میں جو دہشتگردی پھیلی ہوئی ہے کیوں کیونکہ اسلام نہیں ہے اسلام کا معنی ہے کہ امن اسلام کا معنی ہے امن تو جب امن دنیا میں نہیں ہے تو بائیڈی فال کیا آ جائے گی دہشتگردی آ جائے گی مثال کے طور پر دو چیزیں ہیں یہ ہے امن اور یہ ہے دہشتگردی یہ جیسے ڈاؤن ہوا تو اس کا لیول کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا یہ جیسے ڈاؤن ہوا اس کا لیول بڑھ جائے گا جس دن اس کا لیول بڑھے گا تو یہ لیول ڈاؤن ہو جائے گا اس کا لیول بڑھانے کے لیے دعوت دین امپورٹنٹ ہے دعوت دین بہت ضروری ہے دیکھئے آج دنیا امن کی تلاش میں آج دنیا دہشتگردی کے واقعات سے گزر رہی ہے کیوں کیونکہ انہیں امن کی تعلیمات نہیں ملی ہے اور امن کی تعلیمات ہمیں کامل سکتی ہے صرف اور صرف امن والے دین میں وہ ہے دین اسلام اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو سوچ لیجئے جان لیجئے ہمیں اس دنیا میں بھی ہمیں زندگی میں برکت نہیں ملے گی اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا گا اور خیامت کے دن جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی ہمیں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا گا اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اللہ نے کہا قل انکانا آباؤکم وابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و اشیرتکم و امالون اقترفتموہ و تجارتون تخشونک سادہ و مساکین اترزون احبہ الیکم من اللہ و رسولہ و جہادن فی سبیلہ فتربسو حتی آیاتی اللہ بی امری واللہ لا یهد القوم الفاسقین اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ایک انسان دنیا میں جس جس چیز پیچھے پڑا ہوا ہے ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں گنوا دیا اللہ نے کیا کہا قل انکانا آباؤکم وابناوکم و اخوانکم و ازواجکم اے لوگوں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اگر ان کے ماں باپ ان کے بھائی بہن ان کے رشتہ دار ان کے دوست اے باپ یا پھر جو یہ کمانے میں اپنی تجارت میں لگے ہوئے یا پھر جن گھروں میں یہ لوگ رہتے ہیں ان سب چیزوں کے لئے ان سب چیزوں کے لئے آج ایک انسان پڑا ہے یا پھر وہ اپنے ماں باپ کے پیچھے یا پھر بھائی بہن کے پیچھے یا پھر دوست کے پیچھے دوست اعباد کے پیچھے یا پھر خاندان رشتہ دار کے پیچھے یا پھر پیسے کے پیچھے یا پھر کمائی کے پیچھے یا پھر گھر کے پیچھے اتنی کے لئے ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں اتنے کیلئے ہم کوشش اور محنتیں کر رہے ہیں اپنی زندگی میں یہی سب چیزیں ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گنوا کر کہہ رہے ہیں من اللہ ورسولی و جہادین فی سبیلی ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹھ چیزیں تین چیزوں سے افضل ہیں اگر ایک مسلمان کو یہ آٹھ چیزیں ان تین چیزوں سے افضل ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں رکو فترب بسو رکو یہ تین چیزیں کیا ہیں من اللہ اللہ پر ایمان لانا ورسولی ہی رسول پر ایمان لانا و جہادین فی سبیلی ہی اور جہاد کرنا جہاد کا معنی کوئی یہ نہ لے کہ جا کر بم پھوڑ دینا جہاد کا معنی جو جو میڈیا نے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام میں جہاد کا معنی یہ کہ خطل و خارت کر دی خطل و خارت گری کرو یا لے آ کر کسی کر بم پھوڑ دو یہ جہاد کا بالکل اپوزٹ اور الٹا مانا میڈیا نے اس دنیا کو بتایا اور وہی مانے پر آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام دہشتگرد ہے جہاد کا مانا خطل و غارتگردی کرنا نہیں ہے اصل جہاد اسلامی جہاد سے ہی دنیا کی دہشتگردی دور ہو سکتی ہے تو یہ نقطہ آپ کو بتانا چاہتا تھا میں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاد کے بارے میں کہا یہ جہاد لوگوں کو گمراہی سے رہنمائی کی طرف لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کا مانا ہے کمانا دعوت دین جو لوگ گمراہی میں فسے ہوئے ہیں جو لوگ دین اسلام سے دور ہیں ان کو اسلام کے اندر لانا دین اسلام کے بارے میں بتانا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ ان آٹھ چیزوں سے یہ تین چیزیں اگر افضل ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں فتر بسو رکو حتی آیات اللہ بھی حمری واللہ اللہ دل قمل فاسقین تب تک کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے ہم دیکھتے ہیں نا مثال کے طور پر اگر کوئی دو چھوٹے بچے لڑ رہے ہیں تو اگر کسی نہیں کسی کو مار دیا تو وہ چھوٹا بچہ کہہ گا اب تم رکو بیٹا جا کر میں ہمارے بڑے بھائی کو بلا کر لاؤں گا اب تم رکو تو کیا دوسرا رکتا ہے مہیں پر ٹھیک ہے تو بڑے بھائی کو بلا لیں مہیں پر رکتا ہونے ہی کیا کرے گا وہ پرمان ماں سے اپنا رستہ پکڑ لے گا تو یہی انداز میں اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے کہ بیٹا تم رکو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ فتر رب بسو رکو تب تک کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور غفلت کی بات یہ ہے کہ یہ آیت کو ہم نے رکو سمجھا اور ہم رک گئے اور اللہ کا عذاب آ گیا جیسا کہ چھوٹا بچہ نہیں رکے گا وہ اپنا رستہ دیکھ لے گا چلے جائے گا اسی طرح ہمیں بھی جو ہے اس آیت کو سمجھ کر بیوات دین کا کام کرنا چاہیے مگر ہم نے رکو کمانا رکو ہی سمجھا اور ہم رک گئے اور اللہ نے ہمیں ظلیل و خیرہ اور برباد کر دیا حکومت کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ہمیں ہمیں دعوت کے دین کا کام بہت امپورٹنٹ بہت ضروری ہے اتنے میں فضائل اور اتنے آیتیں اور اتنے حدیث بتانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں پیو فورم ڈاٹ کام کے مطابق دنیا میں سات بلین لوگ پائے جاتے ہیں ان میں سے 1.7 مسلمان ہیں اور 5.3 غیر مسلمان ہیں تو سوچئے کتنا کام پڑا ہوا ہے کتنی شدہ سے ہمیں دعوت دین کا کام کرنا ہے اگر ایک ایک شخص اٹھ کر دعوت دین کا کام نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ 5.3 سے کہیں آنے والے سالوں میں 6 بلین نہ ہو جائے جا پھر 1.7 سے جو ہے 1 پر آ جائے دیکھئے سوچئے جانئے سمجھئے کہ دعوت دین کا کام کتنا امپورٹنٹ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا اتنا سب سمجھانے کے بعد اے مسلمان اگر تو دعوت دین کا کام نہیں کرے گا تو کیا اللہ کو ہماری ضرورت ہے اگر ہم دعوت دین کا کام کہے گا اللہ ہم دعوت دین کا کام نہیں کرنا چاہے گا اب ہم اٹھ درمی پر ہیں مسلمان اگر کہے کوئی ایسا تو کہے گا نہیں مگر میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں اگر کوئی ایسا کہے تو اللہ کا دن رک جائے گا پھیلنے سے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سور محمد سورہ نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے یستبدل خوامن غیرہ کم تبدل کیسے کہتے ہیں بدل دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تم دعوت دن کا کام نہیں کرو گے تو میں کیا کروں گا یستبدل خوامن غیرہ کم میں تمہاری خوام کو پلٹ دوں گا اور نچلی خوام کو اوپر لگا ان سے دعوت دن کا کام لوں گا اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں یہی تو ہوا ہے انڈیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکومتیں دی بادشاہت دی انہوں نے دعوت دین کے کام سے چھو گئے تو اللہ نے کیا کہا اپنی سنت کے حساس سے اللہ نے کیا کہا خورم کو بلڑ دیا آج ہم انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں کس کا راج چل رہا ہے کیوں کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ نے سورہ نساء سورہ مچار کیا نمبر چاریس میں کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کبھی نائنصافی نہیں کرتا ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ دعوت دین کتنا امپورٹنٹ ہے جہیے اگر ہم دعوت دین کا کام کرنے کے لئے اس دنیا میں اٹھے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ دعوت دین بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہے زورہ زاریہ سورہ نمبر ففٹی ون کی آیت نمبر ففٹی سکس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہم نے جینوں اور انسانوں اسی لئے پیدا کیا تاکہ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی عبادت کرے فائف پوائنٹ تری اللہ سبحانہ وتعالی کی تو عبادت نہیں کر رہے ہیں ون پوائنٹ سیون جو دنیا میں بچے ہیں وہ خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ کتنی عبادت کر رہے ہیں تو فائف پوائنٹ تری کو ہم یہ جانیں گے یہ سنچیں گے کہ آنے والے سالوں میں ہم فائف پوائنٹ تری کو کم کر کر انشاءاللہ آنے والے سالوں میں اسے تری کرنے کی کوشش کرنے گے کا مطلب کا مطلب کوئی غیر مسلمان یہ اگر پروگرام دیکھ رہا تو یہ نہ سوچے کہ ہمارے پلاننگ یہ ہماری سٹیٹیجی دنیا میں لوگوں کو بدلنے کی ایسی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے خران مجید میں کہا ہے سور بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ٹو ایٹی سکس میں لا اقراح فیدین ٹو فیفٹی سکس میں لا اقراح فیدین کہ دین میں کوئی بردست نہیں ہے دین میں ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ جو دو بلین لوگ کو جو میں نے بات کیے ان کو پکڑ کر زبردستی اسلام خبول کا ایسا ہمارا کوئی ٹارگٹ کوئی ہماری دنیا میں پلاننگ نہیں ہے ہمیں صرف یہ بات بتانے کہ یہ اچھی بات ہے بھئی یہ خران مجید کو تم سمجھ لو جان لو اللہ کو مان لو تو ہی تمہارا آخرت کا جو ہے راستہ بن سکتا ہے نجات کا راستہ آسان بن سکتا ہے ہم اچھے انداز میں حسن سلوک سے ان کو بتائیں گے صرف ان کو اپنے دل سے اختیار کرنا ہے اور دل سے جو ایمان لائیں گے دل سے جو اسلام خبول کریں گے ان کی تعداد بڑھانی ہے اور جو دوسرے ہیں ان کی تعداد کم کرنی ہے یہ معنی میں بتایا جو اگر کوئی مجھے سن کر غلط فہمی یہ نکال لے نہ نکال لے کہ آج دنیا میں مسلمان جو ہے پلاننگ کر رہے ہیں غیر مسلمانوں کو پلٹنے کی غیر مسلمان کو خطل کر دیں گے غیر مسلمان کو مار کے اور اسلام میں لاننے کی یہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے یہ ہماری کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے ہماری پلاننگ ہماری سٹیٹیجی دنیا میں یہی ہے کہ دنیا میں امن پھیل جائے دنیا سے غرط گری چلے جائے دنیا سے دہشت گردی چلے جائے اور پوری دنیا میں امن پھیل جائے یعنی پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے انہی چند تعلیمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ